بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانپ اور پرندے کا تعمیر کعبہ میں کرداز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا قریش نے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا مگر پانی کا اتنا زور ہوا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا اس پر سے گزر کر کعبے میں داخل ہو گیا پانی کا بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے کعبے کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی نوگز کی تھی اور اس پر چھت نہیں تھی لوگ کعبے کے اندر جو نظرانے اور تحائف لاتے جس میں کپڑے اور خوشبویں وغیرہ ہوتی تھی وہ کعبے کے اندر جو کنوہ تھا اس میں ڈال دیتے تھے یہ کنوہ اندرونی حصے میں دائیں جانب تھا اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلے شکستہ عمارت کو گرائے جائے لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سالہ سال سے ایک بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کوئی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا آج جہی صورت درپیش تھی لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا سانپ پھونکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑھتا اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ کعبہ شریف کا محافظ تھا اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پریندہ فضاء میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا پھر اسے پنجوں میں دبوش کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اجل ہو گیا تعمیر کعبہ میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر دھوتے رہے کندوں پر وزن اٹھاتے وقت عرب عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندوں پر رکھ لیا کرتے تھے اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ازار کو کندوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندے نہ چھل جائیں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورہ پر عمل تو کیا لیکن اس طرح کہ غالباً کمیز چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یاران مبارک کے کچھ حصے ننگے ہو گئے رب کریم کو کب گوارہ ہو سکتا تھا جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیاء کا درس بنایا تھا اس کی کوئی قابل سطر جگہ ننگی ہو جائے اسی وقت غیبی آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ حصہ دھک دیجئے حصہ دائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے افاقہ ہوا تو ازاری ازاری یعنی میری ازار میری ازار کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی موسیقی